ڈلی کے روحینی علاقے میں ایک دل تہلا دینے والے واردات سامنے آ رہی ہے یہاں آپسی جھگڑے کے دوران ایک شخص نے اپنی پتنی پر چاکو سے حملہ کیا اور پھر چھت سے کود کر خودکشی کر لی شنوار کی رات قریب بارہ بجے روحینی سیکٹر سولہ علاقے میں اس وقت افرا تفریم مچ گئی جب لوگوں نے ایک پچیس سال کی ہینا نام کی محلہ کو گھر کے باہر خون سے لطپت حالت میں شور مچاتے دیکھا پڑوز کے لوگ کچھ کچھ سمجھ پاتے اور پولیس کو بلاتے تب ہی محلہ کے پتی جسویندر نے چھت سے چھلانگ لگا دی اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی وہیں جسویندر اور اس کی ہینا کی شادی پانچ سال پہلے ہوئی تھی پولیس کے مطابق دونوں کے بیچ رشتے تناف پون تھے اور تلاق کی پرکریہ چل رہی تھی پیچھلے ایک مہینے سے جسویندر اپنے پریوار کے ساتھ رہ رہا تھا اور ہینا اپنی بہن بھائی اور اپنی چار سال کی بچی کے ساتھ رہ رہی تھی شنوار دیر رات قریب بارہ بجے جسویندر یہاں آیا اور بات کرنے کے لیے اپنے پتنی کو چھت پر لے گیا اس دوران کچھ ایسی کہاں سنی ہوئی کہ جسویندر نے پتنی پر چاکو سے حملہ کر دیا اور پھر خود چھت سے کود کر چھلانگ لگا لی پڑوز کے کا کہنا ہے کہ پتی پتنی کبھی علاقے کے لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے کوئی انہیں جانتا نہیں تھا کل اچانک یہ سب کچھ ہوا فلال ہینا کا بھیمراہ امیت کر اسپطال میں علاق چل رہا ہے پولیس پریوار سے بات کر جھگڑی کی وجہ کا پتہ لگا رہی ہے اس وعدات سے علاقے کے لوگ سن ہو گئے ہیں